ناظرین آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں مسلم لیک نون کے رہنما اور نامزد وزیراعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب السلام علیکم میاں صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز ہممتلوں السلام علیکم وآلیکم السلام میں آج آپ سے اوہ یار ہے پچھے وزیراعظم علی چندے کے انجھے رکھے میاں صاحب ابھی ووٹنگ ہونی ہے ابھی تو وزیراعظم کاکڑ صاحب ہے بھائی جب اعلان ہو گیا ہے تو پروٹوکول شروع ہو جانا چاہیے بہرحال انشاءاللہ وہ سب کچھ بھی آپ دیکھیں گے سب سے پہلے تو میں حرید صاحب آپ لوگوں کا پوری قوم کا پاکستانی عوام کا اور آپ سب کی سپورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے آپ کا یہ خادمِ اللہ ایک دفعہ پھر خادمِ آزم بننے کے لیے جا رہا ہے آہاں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں کیونکہ اس دفعہ انشاءاللہ اللہ تعالی کے بے پایاں کرم سے شہباز سپیڈ لڑا کا جیٹ سے بھی زیادہ تیز ہوگی آہاں مہاں میاں صاحب یہ ذلفی بھی بیلٹ بانے یا یہ دھاگہ ہی باندھ لیں میاں صاحب یہ گوکے کو تو بیلٹ پوری نہیں آنی اس کو سنگل باندھ دیں اس کو کھلا چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کا یہ خادم اس دفعہ قوم کی ایسی خدمت کرے گا کہ آپ لوگ کھلے دل و دماغ سے زندگی بسر کریں گے ووہ شکریہ یہ مہنگائی کی جو زنجیر عوام کی زندگیوں کو جکڑے ہوئے ہیں ہمیں عوام کو اس سے نجات دینا نہیں ہے صاحب میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے میرا مطلب ہے میڈیا نے کو پائلٹ کا کردار ادا کرنا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ایک ہو کے ملک کی خدمت کرنی چاہیے میاں صاحب وہ تو بار ٹھیک ہے لیکن میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میاں نواز شیف صاحب چوتھی بار ملک کے وزیر آزم بنیں گے نولی کا بھی یہ نعرہ تھا کہ ملک کو نواز دو یہ اچانک ملک کو شہباز دو کیسے ہو گیا یہ تو ایسے ہوا نا بار سینمے میں پوشٹر مولا جڑکا لگا ہے اندر فلم چوڑیاں چل رہی ہے غوری صاحب چوڑیاں بھی ہٹ فلم تھی میں یہاں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر میں نے میاں نواز شیف صاحب کو درخواست دی بہین آپ 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 بھی وزیر آزم بنیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ لکھی ہوئی درخواست دکھا سکتا ہوں جس میں میں نے لکھا ہے کہ بخدمت جناب میاں محمد نواز شیف صاحب گزارش ہے کہ بندہ آپ کو بطور وزیر آزم دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کے زیر سایہ ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے اگر آپ بندہ کی درخواست مان لیں تو این نوازش ہوگی اللہ عرض میاں محمد شباز شیف آدمی اللہ پنجاب جب میں نے درخواست ان کے آگے رکھی انہوں نے درخواست پڑھ کے ملک کی معاشی بدحالی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا قاغذ نہیں مانگا فرید صاحب نیا قاغذ بھی نہیں مانگا زایا نہیں کیا قاغذ میری ہی لکھی ہوئی درخواست کو پلٹ کر جیب سے پین نکال کے اسی کے اوپر لکھنا شروع کر دیا کہ بخدمت جناب میاں محمد شباز شیف صاحب آپ کو خاتم آزم کے اوتے پر دیکھنا چاہتا ہے اگر آپ میری تجویز مان لیں تو این نوازش ہوگی اللہ عرض میاں محمد و عاشف تو بات یہ ہے کہ میں اب میاں صاحب کے آگے ہرگز یہ بول نہیں سکتا انکار نہیں کر سکتا میں نے میں نے ہمیشہ میاں صاحب کو اپنا مرشد مانا ہے اپنا بڑا بھائی مانا ہے اپنا لیڈر مانا ہے اس لیے میں ان کے آگے سر تسلیم خم ہو گیا اور میں نے کہا کہ میاں صاحب میں نے تو بھی آپ کے سامنے زمین پہ بیٹھ کے ایڈیاں رگر رگر کے بھی کہنا تھا کہ میں نے نہیں پتا تسی وزیر آدم بنو